ہالو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل انشوز کارنڈر تو قائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورس کے بارے میں جس کا نام ہے پوسٹ بیسک بیسی نرسنگ آپ نے بیسی نرسنگ سنا ہوگا کئیوں نے پوسٹ بیسی نرسنگ بھی سنا ہوگا لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بیسی نرسنگ اور پوسٹ بیسی نرسنگ میں کیا انتر ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم پوسٹ بیسی نرسنگ کورس کے بارے میں پوری جانکاری کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اینڈ تک دیکھیں تو اس کورس کے بارے میں ہم بات کریں گے eligibility criteria کے بارے میں یعنی کون کون اس کورس کو کر سکتا ہے اس کے بعد admission کس طرح سے آپ کو ملتا ہے admission process کیا رہتا ہے کتنے colleges ہیں جو post basic business in nursing کا کورس کراتے ہیں اس کورس کو complete کرنے کے بعد آپ کا career کیا رہتا ہے آپ کو job position آپ کی کیا رہتی ہے اور کتنے salary آپ کو ملتی ہے تو انہی سبھی چیزوں کے اوپر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ post basic basic nursing جو کورس ہوتا ہے اس کا duration کتنا ہوتا ہے تو guys یہ دو سال کا کورس ہوتا ہے اگر آپ اسے regular way میں کرتے ہیں تو دو سال کا یہ کورس ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کورس میں کیا آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو guys post basic basic nursing جو ہوتی ہے جو nursing skills ہوتی ہیں ان کو enhance کرنا ہوتا ہے جو already nursing کا background رکھتے ہیں تو وہ post basic nursing اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو اور زیادہ opportunity ملے better opportunity ملے job کے لیے career کے لیے تو nursing skills کو enhance کرنے کے لیے post basic basic nursing کا کورس کرایا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کورس کے eligibility criteria تو اس کورس کو کرنے کے لیے 12th pass ہونا ضروری ہوتا ہے 12th plus GNM جنرل nursing midwifery کا آپ کے پاس certificate ہونا چاہیے یعنی آپ registered nurse ہونی چاہیے تو post basic basic nursing وہ کرتے ہیں جو GNM کر چکے ہوتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ nursing میں higher study کرے اور اپنی جو nursing skills کو ہو وہ enhance کرے تاکہ انہیں better job opportunity ملے تو GNM اگر آپ کر چکے ہیں تو آپ post basic basic nursing کا کورس کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس میں admission کس طرح سے آپ کو ملتا ہے تو admission اس میں آپ کو entrance exam کی basis پر بھی ملتا ہے اور merit basis پر بھی ملتا ہے کچھ state level کی اور کچھ college level کی یا national level کی exams ہوتے ہیں جو post basic basic nursing میں admission کے لیے لیے جاتے ہیں mostly state level کی exam ہوتے ہیں ہر ایک state میں کچھ university college ہوتے ہیں جو post basic basic nursing کے لیے entrance organize کراتے ہیں national level کی بات کریں تو aims ہے all over india aims جو ہے وہ post basic basic nursing کے لیے entrance دیتے ہیں فلال اس کے form نکلے ہوئے ہیں آپ چاہے تو fill کر سکتے ہیں اس کے علاوہ college level کی بھی کچھ exam ہوتے ہوں گے aptitude test جو post basic nursing میں admission لینے سے پہلے وہ test آپ کو qualify کرنا ہوتا ہے and merit list کے basis پر بھی مطلب جو 12 میں آپ کے marks رہتے ہیں یا g&m میں جو آپ کے marks رہتے ہیں اس کے merit کے basis پر بھی آپ کو admission ملتا ہے تو آپ کو merit basis پر admission ملتا ہے اور کچھ state level کے college level کے exam ہوتے ہیں ان کو clear کرنے کے بعد بھی آپ کو admission ملتا ہے colleges کے بات کریں تو جو اچھے top colleges ہے تو اس میں aims آتا ہے اس میں pg ime arch آتا ہے جو کی چندگڑ میں ہے ruhs rajasthan cmc nursing distance کے تھوڑ کر سکتے ہیں پھر اگر igno سے آپ post basic کرتے ہیں تو اس کی duration 3 سال کی ہو جاتی ہے regular way میں کرتے ہیں تو 2 سال کی رہتی ہے اور distance سے کرتے ہیں تو 3 سال کی آپ کی duration اس course کی رہتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ entrance کی basis پر admission لیتے ہیں تو اس entrance exam میں جو questions آئیں گے وہ کس basis پر آئیں گے تو اس میں آپ جو جو جی نم میں پڑھا ہے یعنی کہ جو آپ نے ڈپلوما nursing میں پڑھا ہے اسے سے related آپ کی questions پوچھے جاتے ہیں جیسے biological science community health nursing fundamental of nursing اس کے علاوہ midwife free and gynecologist mental health and psychiatric nursing تو ان سے related questions پوچھے جاتے ہیں ان topics سے related ہی آتے ہیں overall جو آپ نم یا nursing diploma میں پڑھا ہے اسے سے related آتے ہیں اس کے علاوہ merit basis پر admission اگر لیتے ہے تو direct آپ merit basis پر مل جاتا اس میں کوئی test نہیں ہوتا اور کچھ colleges ایسے بھی ہوں گے کچھ cities میں کچھ town میں جہاں پر direct admission بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے جو کہ نئے colleges کھولے رہتے ہیں تو وہاں پر بینہ کسی entrance کے بھی admission مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں فیس کے بارے میں فیس کتنی رہتی ہے تو ہر ایک government college کی فیس بہت کم رہتی ہے اگر ہم compare کریں private college سے تو government میں آپ کے فیس رہتے ہیں 10 سے 20 000 یا 20 40 000 کی around ہی رہتی ہے ٹھیک ہے پر اگر میں آپ بتاؤ aims کی فیس aims post basic nursing کی فیس 200 یعنی 200 روپے میں post basic nursing ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ state level کی جو government college ہے وہ پر جو فیس رہتی ہے وہ 20 000 سے 40 000 کے اندر میں رہتی ہے private کی بات chlis اور university کی تو وہاں پر فیس بہت زیادہ رہتی ہے as compared to government تو private college institute سے اگر آپ کرتے ہیں یا آپ کو merit basis پر admission ملتا ہے تو آپ کی جو فیس 2 لاکھ سے 5 لاکھ کے بیچ ہو سکتی ہے یہ فیس vary کرتی ہے college to college کچھ کچھ اب بات کرتی ہے post basic nursing کرنے کے بعد آپ job and career private hospitals government hospitals clinics nursing homes میں آپ job کر سکتے ہیں government میں بہت vacancies نکلتی ہیں government staff nurse and nursing officers کے لئے نکلتی ہیں اور ہر ایک state میں نکلتی رہتی ہیں بات کریں تو to to nhm میں بہت نکلتی ہے تو کافی vacancies جو ہوتی ہیں وہ bsc nursing post basic nursing اور gnm کے لئے ہوتی ہے تو بہت اچھی opportunity ہوتی ہے government sector میں جانے کے لئے اس course کو complete کرنے کے بات آپ register nurse staff nurse nursing officers community health nursing and nursing instructor کے روپ میں کام کرتے ہیں اگر salary کے بات کریں تو یہاں پر جو salary رہتی ہے اگر آپ top college سے کرتے ہیں for example like aim سے کر رہے ہو یا پھر cmc سے کر رہے ہو یا جام یا حمدرد سے کر رہے ہو اور آپ کامپس placement ہو جاتا ہے تو آپ salary package رہتا ہے وہ 3 3 6 7 lakh کے بیچ میں آپ کا رہتا ہے سٹارٹنگ میں اور اگر آپ کسی private college سے کر رہے ہو جو اتنے زیادہ famous نہیں ہے اور پھر بھی آپ job کر رہے ہو کسی hospital میں خود سے try کر تو آپ salary package رہتا ہے وہ 2 سے 3 4 4 starting package آپ کے رہتا ہے تو جیسے جیسے آپ کا experience بڑھتا ہے آپ salary بڑھتی ہے post basic nursing male female students کر سکتے ہیں اور guys اس course کو کرنے کے بعد آپ higher study بھی کر سکتے ہیں اگر scope کی بات کریں آپ management میں آپ کے پاس جو options سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اگر آپ post basic nursing کرتے ہیں تو اگر آپ 12 پاس ہیں اور gnm آپ نے کیا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں higher study کا تو آپ post basic nursing course کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں msc nursing کرنا یا mba کرنا health care administration یا hospital management میں تو آپ کو post basic nursing کرنا چاہیے so guys یہ تھی آج کی information post basic nursing کے بارے میں i hope یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہے تو like کر دیجئے شیئر کر دیجئے first time channel پر آئے ہے تو subscribe کر دیجئے nursing سے ریٹی آپ کو کافی helpful ویڈیو اس channel پر مل جائیں گی تو آپ جڑے رہیے گا اس channel سے تا کہ آپ کو ایسی ہی helpful informative ویڈیو ملتی رہے تو جلدی ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں میری تیل دن ب Wide And